السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی من بعده اللہ رحمتا للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد حضرات و خواتین آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دوسری تراویح ادا کی ہے اور اس میں ہم نے قرآن مجید کا دوسرا پارہ پڑھا ہے سنا ہے دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے روزے کے متعلق اور بالخصوص رمضان سے متعلق بہت سارے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے معلوم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان شروع ہوتا ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ کل ہم لوگوں نے یہ بات معلوم کی تھی کہ روزہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر مسلمان بالغ عاقل پر عائد کیا گیا فریضہ ہے اور یہ فرض عین ہے فرض عین کا مطلب ہر بندے کے اوپر لازم ہے ایسا نہیں کہ گھر کے کچھ لوگ روزہ رکھ لئے اور کچھ لوگ روزہ نہیں رکھے تو چلے گا ایسی بات نہیں ہے ہر ایک کے اوپر جب وہ بالغ ہے عاقل ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو اس پر ضروری ہے باقی کون لوگ ہیں جن سے روزے کے لئے چھوٹ اللہ تعالی نے دی ہے آگے اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہم معلوم کریں گے لیکن اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے جانے کا بڑا ہی عظیم مقصد اللہ تعالی نے بتایا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ وہ عظیم مقصد ہے جسے اللہ رب العالمین ہمارے اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں روزوں کے ذریعے روزہ رکھانے کا مقصد روزہ تم پر اس لئے فرض کیا گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تقوی ہے کیا چیز جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ایک مرتبہ کہ ذرا تقوی کا definition مجھے دیجئے کہ یہ تقوی کیا ہے تو حضرت عبی بن قعب نے کیا جواب دیا کہا کہ امیر المؤمنین کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا گزر کسی کاٹے دار راستے سے ہوا یعنی جگہ جگہ اوپر سے نیچے سے کاٹے اس راستے میں بھرے پڑے ہو ایسے کسی راستے سے کبھی آپ گزرے ہیں عمر نے کہا کہ ہاں بلکل ایسا گزر ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا عبی بن قعب نے تو اس وقت آپ کیا کر کے گزرتے ہیں کیسے اس راستے کو آپ نے پار کیا تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اپنی چادر سمیٹ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کاٹا میری چادر سے الگ جائے اور میری چادر کہیں پھٹ نہ جائے میں بڑے احتیاط کے ساتھ وہ راستہ میں نے پار کیا ہے عبی بن قعب کہتے ہیں بلکل یہی تقوی کا معنی ہے کہ آدمی بلکل سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے پھونک پھونک کر قدم رکھے زندگی کے میدان میں کہ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے میرا رب اس کام سے راضی ہوگا خوش ہوگا یا اس سے کہیں ناراض تو نہیں ہوگا یہ دیکھ دیکھ کر یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا اسی کو کہتے ہیں تقویٰ تو اللہ رب العالمین روزے کے ذریعے ہمارے اپنے اندر تبدیلی اور چینج لانا چاہتے ہیں لعلکم تتقون تقوی کی زندگی بغیر تقویٰ کے ہماری اپنی زندگی کیسے گزرتی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی من مانی ہمارا اپنا نفس جو چاہتا ہے جیسے سونے جاگنے کے متعلق پہننے اوننے کے متعلق ملنے ملانے سے متعلق ہمارا اپنا نفس جیسا چاہتا ہے ہم ایسی زندگی گزار لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی کھلی آزادی نہیں دیئے زندگی گزارنا آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہی تقویٰ کی زندگی ہوگی تو یہ اتنا عظیم مقصد کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ جسے اللہ رب العالمین یا جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی کامیابی کا دار و مدار رکھا قد افلح من تزکہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومے گی جو پاکی زگی کے ساتھ زندگی گزارے گا ہر چیز میں اس کے اپنے عقائد میں اس کے اپنی عبادات میں اس کے اپنے معاملات میں اور اس کے اپنے اخلاق میں ہر چیز میں جس کے اندر پاکی زگی پائی جائے گی تو اس کے لیے کامیابی منتظر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تو اللہ تعالی کیا جی ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے عبادات کی شکل میں بھی ایسی عبادتیں مقرر کیا ہے جو ہمارے اپنے اندر پاکی زگی پیدا کرتی ہیں انسان کو پاکی زگی بننے کے لیے متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کی آسائشیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر جنگل میں کہیں جا کر سنیاس بن کر زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے پیدا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالی جیسے ہم سے چاہتے ہیں اس طرح کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو اسی سے ہمارے اپنے اندر یہ پاکی زگی پیدا ہو جائے گی نماز میں بھی اللہ تعالی نے یہ صفت رکھی ہے اللہ تعالی خود بتاتے کہ اِنَّ السَّلَا تَتَنْحَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز پڑھنے والے کو وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جب آدمی بے حیائیوں سے برائیوں سے دور ہو جائے گا تو یقیناً اس کے اندر پاکی زگی آ جاتی ہے زکاة کے تعلق سے اللہ تعالی یہی بتاتے کہ خُد مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَاقَةً تُطَحِّرُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِحَابُمْ کہ مسلمانوں سے ان کے مال میں سے آپ زکاة لیجئے اور اس زکاة کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ آپ ان کو پاکیزہ کریں گے اور روزے کا بھی اللہ تعالی یہی سب سے عظیم مقصد اللہ تعالی بتا رہے تو یہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالی جو بتا رہے بڑا عظیم مقصد روزے کے فرض کیے جانے کا کہ ہمارے اندر تقویے کی یہ صفت پیدا ہو جائے تو کیا یہ صرف رمضان کی حد تک ہے کہ رمضان کے مہینے کی حد تک ہم پاکیزگی کی زندگی گزار لیں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کر لیں اور پھر اس کے بعد رمضان ختم ہوا تو اسی کے ساتھ ہم آزاد ہو جائے یہ تو بات نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس آیت کے بعد جو اللہ تعالی آیت شروع کرتے ہیں کہ ایاما معدودا چند دنوں کی بات ہے کہہ کر یہ چند دنوں کی بات کو بہت سارے لوگ اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں لعلکم تتقونا ایاما معدودا سمجھتے ہیں کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم چند دنوں کے لیے متقی بن جاؤو حالانکہ یہ چند دنوں کی جو بات ہے اللہ تعالی روزوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے یہ روزے چند دنوں کے ہیں ایسا نہیں کہ پورے سال میں چھ مہینے آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے اور باقی کے چھ مہینے آپ کو بغیر روزے کے رہنا نہیں بلکہ پورے سال بھر میں صرف ایک مہینہ جو کہ چند دنوں ہی کی جانب بات ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے بڑا عظیم مقصد بتایا ہے یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے دار کے اندر تبدیلی آنی چاہیے روزے سے پہلے کی زندگی میں اور روزہ رکھنے کے بعد کی زندگی میں دونوں ایک جیسے نہیں ہونی چاہیے اور یہی وہ بات ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں جناں ادا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمال به فلیس للہ حاجت فی ان یدع قعامہ و شرام کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاقی اعتبار سے ہمارے اپنے اندر تبدیلی اگر نہیں پیدا کرے روزہ تو پھر وہ روزہ روزہ نہیں ہے یہی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نمازوں میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مگر معاملہ جب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو کتنا جنا برا معاملہ کرنے والے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے اندر کوئی قصور ہے بلکہ پڑھنے والا جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا جس کی وجہ سے نماز کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر بھی نظر نہیں آتا تو ویسے ہی روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی آدمی برے کام نہ چھوڑے برائیوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے میں کوئی فساد ہے بلکہ روزہ جیسے رکھنا چاہیے ویسے گویا بندہ نہیں رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے روزے کا اثر بھی اس پر نظر نہیں آتا تو بہرحال یہ بڑا عظیم مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے جانے کا خود بیان کیا ہے اور ہمیں متقی بنا کر ہمارے اپنے اندر تقوی پیدا کر کے اللہ کا کوئی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی اس کو جو ہمارے سارے بندوں کے متقی ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ تو کیا بتاتے ہیں حدیثِ قدسی میں کہ لوگوں یہ سن لو کہ اگر تم اول سے لے کر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے انسان اگر دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح سے ہو جائیں کوئی بھی آدمی گنہگار نہ ہو ایک جو سب سے بہتر متقی ہوگا ویسے ہی سب کے سب ہو جاؤ تو تب بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر سب کے سب دنیا کا اول انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اگر دنیا کے سب سے بترین آدمی کی طرح سے بھی ہو جائیں تو میرا اپنا کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ متقی ہمیں بنا کر کیا چاہتے ہیں متقی بنا کر ہمیں ہی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تقویٰ کی وجہ سے قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں نصیب ہوں گی آج ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز میں سورة النحل کی آخری آیتیں پڑھی گئی تھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں اگر ذرا اس کا معنی مطلب سمجھ لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا انعام تقویٰ پر اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن میں تقویٰ پایا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کا قوم کیا بگاڑ سکتا ہے قوم کیا اس کا نقصان کر سکتا ہے ہمارے اپنے انبیاء کی باتیں اللہ رب العالمین نے اسی قرآن میں نقل کی ہیں اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے بستی چھوڑ کر نکل پڑے رات کے اندھیرے میں نکلے تھے اور سیدھے بالکل سمندر کے پاس کنارے جا کر پہنچ گئے ایک طرف آگے سمندر اور دوسری طرف فرعون کو خبر مل گئی کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نکل پڑے ہیں تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی آ گیا اب بنی اسرائیل یہی کہہ رہے ہیں اب تو ہم پکڑے گئے آگے سمندر ہے سمندر میں بھی ہم کود نہیں سکتے اور پیچھے سے فرعون لشکر جرار کے ساتھ آ رہا ہے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتمنان بخش جواب کیا آتا ہے ہرگز نہیں آپ لوگ جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے جنا رہنمائی کرے گا اور وہی سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سمندر پر لاتھی ماریے اور سمندر میں بارہ راستے نکل پڑتے ہیں بنی اسرائیل اس پار سے اس پار پہن جاتے ہیں اور جب فرعون بھی یہ سمجھ کر کہ ہاں میری وجہ سے ہی سمندر نے راستے بنا دیئے ہیں سمندر کے راستے میں جاتا ہے اور بیچ راستے میں جب ہوتا ہے تو اللہ تعالی کا حکم سمندر کو پھر سے اپنی پرانی حالت پر آنے کا ہوتا ہے اور اسی میں پھر وہ غرق ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ آپ سب واقعے سے جانتے ہیں اس کی جنا علم ہے کہ آپ پہلے مکہ میں غار سور میں جا کر آپ نے پناہ لی تھی اور وہ غار سور ایسا کہ کفار اور مشرقین دیواناوار پھر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے پھرتے پھرتے بلکل کہاں تک پہنچ گئے غار سور کے اوپر تک بلکل پہنچ گئے تھے نیچے سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم پر نگاہ پڑ جائے گی ہم تو پکڑے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر غم مت کرو افسوس مت کرو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالی کا ساتھ کسی کو اگر نصیب ہو گیا تو پھر وہ بڑی سی بڑی مصیبت سے آفت سے پریشانی سے نکلنے کے لئے اللہ تعالی اس کے لئے راستے ضرور پیدا کریں گے تو اس لئے یہ تقوی اللہ تعالی ہمارے اندر جو پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے بے شمار سمرار بے شمار فوائد اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں مگر میں نے ایک سمرہ آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالی کی معیت اللہ تعالی کا ساتھ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ ہو گیا تو اسے ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے نجات بھی دلائے گا اور کسی اور کے نقصان کرانے سے بھی اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا چاہے وہ انسان ہو نقصان پہنچانے والے یا کوئی جنات نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی اور جانور کوئی بھی اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے مگر اللہ تعالی جس کے ساتھ ہوگا اسے کوئی دمیا کی طاقت اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تو یہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں اور روزے کو اللہ تعالی بتا رہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے جب اس کو انجام دیتے ہیں تو آگے بہت سارے احکام اور مسائل اللہ رب العالمین نے آیات کے اندر بتائے ہیں اس میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالی ہی بتاتے ہیں کہ روزے تو آپ کے اوپر چند دنوں کے فرض کیے گئے لیکن جو لوگ بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں مسافر اگر اپنی سفر میں مشقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ سکتا ہے مگر بعد میں رمضان کے ختم ہونے کے بعد دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں سفر کی وجہ سے ان سب روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہے اور بیمار کی جہاں تک بات ہے تو بیمار دو خسم کے ہوتے ایک تو دائمی بیمار اور ایک ٹیمپروری اور وقتی بیمار جو وقتی بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مسافر کا ہے پانچ دن کوئی بیمار رہا دس دن کوئی بیمار رہا یا سمجھئے کہ پورا مہینہ ہی بیمار میں گزر گیا مگر اس کے بعد الحمدللہ تندرستی اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کر دی تو اب اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ پورے رمضان کے روزے ان کی وہ قضا کرے اور قضا کرنے کے لیے جیسے رمضان میں مسلسل روزہ رکھتے ہیں ہم پورا مہینہ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو میں کہا ہے ہم پر پابندی نہیں لگائی ہے بلکہ قضا کرنے میں پوری چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو یا ہفتے میں دو رکھو یا مہینے بھر میں چار پانچ روزہ رکھ لو کسی بھی طرح سے بہرہار دوسرا رمضان آنے سے پہلے تک جتنے بھی روزے ہماری اپنی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا ہو جانی چاہیے اور اسی طرح سے ٹیمپروری بیمار ہی کے اندر وہ عورتیں بھی آتی ہیں جن کو شریعی عذر ہوتا ہے حیث کے ایام میں ان پر روزہ رکھنا حرام ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو جتنے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں تو ان روزوں کی بھی ان کو دوسرا رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لینا لازم ہے تو قضا کی صفت آپ کو بتائی گئی کہ آپ پوری آزاد ہے پورے گیارہ مہینے میں جب چاہے آپ مہینے میں ایک ایک روزہ بھی رکھ کر آپ پورا کریں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے البتہ جو بیمار مستقل بیمار ہوتے ہیں جیسے کچھ شگر کے مریض یا کوئی اور آستما یا بی پی وغیرہ کہ ایسے مریض کہ وہ بار بار ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا دوا لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایسی بیماری کہ ان کے ساتھ کبھی وہ ختم نہیں ہوتی ہمیشہ مسلسل ان کے ساتھ رہتی ہے ایسے مریض یا پھر ایسے بڑے لوگ گھر میں بوڑھے بوڑھی عورتیں وغیرہ یا پھر مرد جو جن کی قوتیں جواب دے چکی ہیں اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جنا رخصت ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فَعَامُ مِسْكِينَ یہ روزے کے ابتدائی ایام کی بات تھی کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے رکھنے یا نہ رکھنے دونوں کا آپشن دیا تھا جو روزہ رکھ لیں گے روزہ رکھ لیں گے اور جو روزہ نہیں رکھیں گے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے یعنی کہ تندرست ہوتے ہوئے بھی قوت ہوتے ہوئے بھی ابتداء میں اس کی گنجائش دی گئی تھی کہ بغیر روزہ رکھیں مسکین کو کھانا کھلا دو لیکن فوراً اسی کے بعد اللہ تعالی نے وہ حکم کینسل کر دیا منسوخ کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْهُ کہ جو کوئی بھی رمضان کے مہینے میں بلکل تندرست ہے مقیم ہے سفر اوپر پر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے تو اگر وہ بالغ ہے عاقل ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ہی فرض ہے یہ اللہ تعالی کا حکم آیا مگر جو لوگ بلکل اس طرح کے بڑی عمر کے ہیں چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہو یا پھر دائمی مریض کہ ان کی وہ بیماری کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ابھی تک بھی رخصت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے لیکن آگے اللہ تعالی روزے کے بدلے میں پانچ مسکینوں کو روزانہ کھلانا چاہتا ہوں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہمیں بہتر جی یہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ ایک مسکین ہی کو کھلانا یہ ضرور بلکہ وہ ضروری ہے ایک مسکین کو لیکن ایک سے زیادہ بھی اگر استطاعت ہے میں دو کو کھلا سکتا ہوں پانچ کو کھلا سکتا ہوں دس کو کھلا سکتا ہوں اللہ تعالی بتاتے کہ وہ آپ کے لئے جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے یہ اگر ہم ہمارے اپنے گھر میں جو کچھ بھی پکتا ہے اسی میں سے ایک آدمی کے لئے کسی کے بھی گھر جہا ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے پڑوس میں یا کہیں جار پانچ گھر کے بازو ہم جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ بڑے ہی غریب ہیں ان کے گھر بڑی مشکل سے چولا جلتا ہے اس گھر میں اگر ہمارا اپنا پکایا ہوا ہی ایک آدمی دو آدمی کے کھانے کے لائق ان کے گھر ہم نے بھیج دیا یہ کافی ہے پکا پکایا یہی بلکل فیدیا ہو جائے اور اگر کوئی آدمی پکایا ہوا اپنے گھر کا نہیں بھیجنا چاہتا ہے تو کوئی دوسری چیز خرید کر دے دے چاول دال تیل شکر اس طرح کی جس سے وہ آدمی خود جنب بنا کر کھا لے سکتا تو یہ ایک آدمی کے لئے کتنا ہو سکتا ہے تو پورے ایک مہینے کا حساب کر کے اس کے حساب سے ان کے گھر اگر راشن پہنچا دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے کوئی حرش کی بات نہیں بہت سارے لوگ اس فدیہ کو ادا کرنے کے لئے رقم کی شکل میں ادا کر کے چھٹکارہ پا لینا چاہتے کہ ہزار روپیہ ہم نے کسی کو دے دیا چلو اب ان کا ختم ہو گیا معاملہ جبکہ آج کے حساب سے آپ اگر دیکھیں گے تو کھانے کے لئے ایک آدمی کہیں بھی ہوتل میں جائے گا کچھ بھی تو کم ساٹھ ستر روپیہ تو بڑے آرام سے سو روپیہ کا بھی حساب ہو جائے تو ہزار روپیہ دیں گے آپ تو آپ کے لئے دس دن کی باتی ہوگی باقی اور بیس دنوں کے لئے وہ کہاں جائے گا تو آپ کا فدیہ پورا نہیں ہوگا تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں جو بھی بنتا ہے اسی میں سے ایک آدمی کے برابر کسی بھی غریب کے گھر پہنچا دیتے ہیں وہ خود آپ کا فدیہ کافی ہے یا پھر ان کے لئے پورے تیس روزوں کے لئے تیس دن کے لئے تیس وقت کا جو آپ کو کھلانا ہے اس کے حساب سے کوئی بھی راشن خرید کر آپ نے دے دیا تو کافی ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہدایات دیتے کہ روزہ رکھنا ویسے تو فرض ہے اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ سب جو جو ہیں ہمارے لئے بتا رہے تو اسی طرح سے جو عورتیں یا تو حاملہ بیمار لوگوں میں ان کا بھی شمار کرتے ہیں اہل علم کہ جو عورتیں یا تو حمل سے ہے یا پھر حمل کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اگر انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے حمل پر کسی طرح کی جی کوئی خوف کہ اس پر اس کو کوئی اپنا روزہ رمضان میں چھوڑ سکتی ہیں اور بعد کے دنوں میں جب اس سے فرصت مل جائے فارغ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ان کو وہ روزہ خضا کرنا ہوگا اور اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین دوسری آیت میں بھی یہی سب باتیں بتاتے ہیں شہر رموان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات مل الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسن ومن كان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ علا ما حدا کم ولعلكم تشکرون تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی بات بتا رہے ہیں اور اپنی رحمت کی بات بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہی چاہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لئے آسانی چاہتے ہیں کبھی تمہیں تکلیف میں ڈالنا مشقت میں ڈالنا یہاں پر نکتہ بتاتے ہے کہ رمضان کے یا پھر روزوں کے احکام بتاتے ہوئے بیچ میں اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ہم يرشدون دعا کی بات جو بتا رہے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اور خاص کر روزے کی حالت میں بندے کو دعاوں کا بہت احتمام کرنا چاہیے اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے اور رمضان کے احکام بتاتے ہوئے بیچ میں دعا سے متعلق یہ آیت جنہ اتار بیئے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرے میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں تم سے تمہاری دعائیں میں سنتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنہ بتا رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ رات کے وقت چونکہ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے اس وقت اگر عشاء کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد کھانا پینا بلکہ وہی سے سمجھئے کہ روزہ شروع ہو جاتا تھا اور آدمی کوئی بھی اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا یہ سب جنب پابندیاں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس میں آسانیاں پیدا کر دی اور یہ بتا دیا کہ آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے فجر تک رات کا اندھیرہ ختم ہو کر دن نکلنے کا جو ایک روشنی جو پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے جسے ہم فجر صادق کہتے ہیں تو وہاں تک کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہم کو دے رکھی ہے تو یہ اسی کے ساتھ ہمیں سہری کی ترغیب گویا دلائی جا رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگوں سہری کھایا کرو کہ سہری کھانے میں برکت ہے بہت سارے لوگ کہ رات میں آخری وقت میں کون اٹھے گا یہ سوچ کر جاتے ہیں رات میں بارہ ایک بجے دو بجے تک کھا پی کے سب سو جاتے ہیں یہ سہری کا مسلوم طریقہ نہیں ہے سہری کھانے کا مسلوم طریقہ یہی کہ آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھے اور روزہ رکھنے کے ارادے سے باقاعدہ کچھ نہ کچھ بھلے سے وہ تاخیر سے بھی اٹھ رہا ہے دو چار بھون پانی ہی پینے کے نصیب ہو جائے تو پی لیں یہی سہری ہوتی ہے تو یہ سہری کا احتمام ہم کو کرنا چاہیے کہ سہری کے اندر برکت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے سہری کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی کر لینا چاہیے کہ ہمارا اپنا جو فرض روزہ رمضان کے رکھتے ہیں یا پھر کوئی اور نظر وغیرہ کا بھی روزہ ہوتا ہے تو نیت ہماری رات ہی رات میں ہو جانی چاہیے یعنی کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے ہمارا اپنا ارادہ دل میں جنہ ہو جانا چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں نیت کا مطلب یہی کہ صرف دل میں ارادہ کرنا زبان سے ادا کرنے کے لئے کوئی نیت کے الفاظ کہا جاتا ہے وہ نیت نہیں ہوتی ہے نیت صرف دل میں ارادہ کرنے کا نام ہوتا ہے جیسے ہم سب اب ارادہ رکھتے ہیں کہ کل ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے تو یہی ہمارا ارادہ ہے یہی نیت ہے اس کے لئے الگ سے بلکل الفاظ کچھ ادا کرنا یہ کوئی جو نہ کہنا حدیث سے ثابت ہے نہ کہیں قرآن وغیرہ سے کوئی چیز اس طرح کی ثابت نہیں ہے نیت بہرحال رات رات کر لینی چاہیے البتہ نفل روزہ رکھنے کے لئے جو فرض نہیں نفل کبھی بھی آدمی رات میں اس کا ارادہ ہی نہیں تھا روزہ رکھنے کا فجر کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں خیال ہوا آج میں روزہ رکھ لیتا ہو نفل روزہ ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے فجر کے بعد بھی نیت ہو سکتی مگر فرض روزے کے لئے فجر کی آزان سے پہلے پہلے نیت لازم ہے اور فجر کی آزان بھی جب ہم کہتے ہیں اور یہ جو بات ہم بتا رہے ہیں جیسے کہ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ طلوع فجر تک کھاؤ پیو اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں دو معزن آپ کے مشہور تھے حضرت بلال بھی ایک تھے اور ایک عبداللہ ابن امہ مکتوم جو کہ نابینا تھے اندے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بتاتے ہیں کہ لوگوں بلال جو ازان دیتے ہیں وہ رات ہی ابھی باقی رہتے اسی وقت دیتے ہیں تو بلال کی ازان تم لوگوں کو کھانے پینے سے نہ روکے کھاؤ پیو کب تک جب تک کہ عبداللہ ابن امہ مکتوم کی ازان نہیں سن لیتے اور عبداللہ ابن امہ مکتوم فجر طلوع ہونے کے ساتھ فورا ازان دیتے تھے تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت بلکل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہم کو دی گئی ہے تو جن مساجد میں اس کا احتمام ہوتا ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ فورا ازان ہو تو اس ازان کا اعتبار ضرور کیا جا سکتا ہے اور اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے سہری کی اور جن مساجد میں طلوع فجر سے تاخیر کر کے دس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد ازان دی جاتی ہے ان مساجد کی ازان کا ہرگز اعتبار نہیں کیا جائے گا عام طور پر لوگ جب یہ سن مسجد میں اس کا احتمام ہوتا ہے کہ بلکل طلوع فجر کے ساتھ ازان ہوگی تو اسی مسجد کے اسی ازان کا اعتبار ہوگا اور جہاں ازان میں تاخیر ہوتی ہے فجر کی ازان دینے میں تو پھر وہاں اس ازان کا اعتبار ہرگز نہیں ہوگا تو ان سب باتوں کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے تو یہ کچھ احکام تھے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان آیات کے روشنی میں دیئے ہیں تو انہی پر میں اپنی یہ باتیں ختم کر رہا ہوں